اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں چلیے کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح جامع اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم او کانا لمتعلقی بکسر اللہ اے کانا لمتعلقی الخبر اتابع لہو بطبعیت یمنع معاہ تقدیمہ علی الخبر فلا یرد نحو علی اللہ عبدوه متبکل ضمیر کائن فی جانب المبتدہ راجع الی ذلك المتعلق اذ لو اخر لسم الاظمار قبل ذکر لفظا ومعنا مثل على التمرت مثلها زبدا فقوله مثلها اے مثل التمرت مبتدہ وفيه ضمیر لمتعلقی الخبر وہو التمرہ لئن الخبر هو قوله علی التمرہ والتمرہ متعلقم بھی مثل تعلق الجزء بالکل الہ آخری العبارہ پیارے بچوں ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے سبق میں کہ صاحب کافیہ خبر کو مبتدہ پر مقدم کرنا کن کن جگہوں میں واجب ہے وہ جگہ بیان کر رہے ہیں تو اس سے پہلے سبق میں ہم نے دو جگہ بتائی تھی کہ جہاں پر خبر کو مبتدہ پر مقدم کرنا واجب ہے خبر مفرد کو مبتدہ پر مقدم کرنا واجب ہے تو دو جگہ اس سے پہلے بیان کر دیتی آج ہم تیسری جگہ بیان کر رہے ہیں صاحب کافیہ کہتے ہیں یا خبر کے متعلق کی ضمیر مبتدہ میں ہو تب بھی خبر کو مبتدہ پر مقدم کرنا واجب ہے خبر کے متعلق کی ضمیر خبر کے متعلق متعلق کوئی بھی ہو سکتا ہے متعلق یعنی پورا پوری خبر دیکھی جائے تو پوری خبر مل ملا کر ایک مجموعہ الفاظ جو ہو وہ خبر ہے اور اس سے الفاظ کے مجموعہ میں سے ہر ایک جز الگ الگ لفظ نکال لیا جائے تو وہ خبر کا جز ہوگا تو اس جز کا تعلق جو پوری خبر سے جزئیت کا ہے تو یہ بھی ایک تعلق ہے تو یہ جز بھی متعلق خبر کہلائے گا مثال کی طور پر ہم نے کہا یا ہم سمجھانے کے لئے دوسری مثال لے لیں کہ جیسے ہم نے کہا خجور پر زبدن ہے یعنی مکھن ہے تو علت تمرتی یہ مخبر ہے اور زبدن اس کا مبتدہ ہے تھوڑی دیر کے لئے سمجھئے ہمیں یہاں پر تعلق دکھانا ہے تو یہاں پر علت تمرہ میں علت تمرہ پورا مجموعہ ثابت ان سے متعلق ہو کر یہ خبر ہے اور زبدن مبتدہ ہے اب یہ مجموعہ پورا خبر ہے اب اس میں ظاہری لفظ میں اگر غور کیا جائے تو علت تمرہ میں علی ایک الگ لفظ ہے اور پورا مجموعہ ثابت ان سے متعلق ہو کر یہ خبر ہے تو خبر کے یہاں پر لفظوں میں دو جز ہو گئے ایک علی اور ایک تمرہ ایک علی اور ایک تمرہ تو یہاں پر علت تمرہ یہ خبر ہے اور اگر تنہ تنہا ہم صرف تمرہ کو کہیں تو وہ تو ایک جز ہے نا خبر کا کیا ہے ایک جز ہے تو یہاں پر تمرہ کو جو خبر سے تعلق ہے وہ تعلق جسئیت ہے کیا ہے تعلق جسئیت لہٰذا یہاں پر اتمرہ یہ متعلق خبر کہلائے گا کہ خبر کا یہ ایک متعلق ہے جس کا تعلق تعلق جسئیت ہے تو آپ متعلق سمجھ گئے ہوں گے کہ متعلق خبر کی ضمیر مبتدہ میں ہو تو ایسی صورت میں خبر کو مبتدہ پر مقدم کرنا واجب ہے بات سمجھ ماں گئی تو مبتدہ میں اگر متعلق خبر کی ضمیر ہو تو ایسی صورت میں خبر کو مبتدہ پر مقدم کرنا واجب ہے یہ مسئلہ بتا رہے ہیں جیسے مثال دے رہے ہیں صاحب کافیہ اور اس کی تو فرماتے ہیں کہ مبتدہ یہ خبر ہے اور مبتدہ یہ مبتدہ ہے اور یہاں پر مبتدہ میں مبتدہ میں جو ہا ضمیر ہے یہ ضمیر لوٹ رہی ہے تمرا کی جانب نہ کہ آلت تمرا کی جانب بلکہ کس کی جانب لوٹ رہی ہے تمرا کی جانب جو کہ تمرا پورے خبر کا ایک جز ہے تو یہاں پر تمرا متعلق خبر ہے اور اس کی طرف لوٹنے والی جو ضمیر ہے وہ مبتدہ میں موجود ہے مسلوحہ میں تو یہاں پر مبتدہ میں ایک ایسی ضمیر ہے جو متعلق خبر کی جانب لوٹ رہی ہے تو اب ایسی صورت میں یہاں پر خبر کو مبتدہ پر مقدم کرنا واجب ہے کہ علت تمرہ یہاں پر خبر کو مقدم کرنا ہی واجب ہے اگر یہاں پر علت تمرہ کو مؤخر کر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے مثلحہ زبدن علت تمرہ تو یہاں پر مثلحہ میں حازمیر پہلے ہو جائے گی تمرہ سے کس سے؟ حازمیر پہلے ہو جائے گی اور یہاں پر ازمار قبل ذکر لفظن بھی لازم آئے گا اور رتبتن بھی لازم آئے گا کیوں؟ لفظن تو بالکل ظاہر ہے کہ زمیر پہلے ہے اور اس کا مرجع بعد میں ہے اور رتبتن اس لئے یہاں پر ازمار قبل ذکر لازم آئے گا کیونکہ زمیر لٹری یہ خبر کی جزئے خبر کی جانے متعلقی خبر کی جانے اور خبر کا تو حق اور خبر کے اندر تو اصل بھی یہی ہے کہ وہ مفتدہ سے مؤخر ہو تو وہ رتبتن بھی مؤخر ہے اتمرہ اور لفظن بھی مؤخر ہے تو ازمار قبل ذکر لفظن اور رتبتن لازم آئے گا اور جو کہ ناجائز ہے اس ناجائز عمر سے بچنے کیلئے یہ لازم ہے واجب ہے کہ یہاں پر خبر کو مفتدہ پر مقدم کر دیا جائے اس لئے علت تمرتی یہاں پر خبر کو مقدم کرنا واجب ہے اور مثلوہ جو مفتدہ ہے اس کو مؤخر کر دیا گیا علت تمرتی مثلوہ زبدہ یہاں پر بات زبدن جو ہے وہ تمیز ہے بچو یہاں پر بات پوری ہو چکی ہے اب صاحب شرع جامعی کی گفتگو سنیے فرماتے او کان لے متعلق ہی یا متعلق خبر کے لئے متعلق کہہ رہے ہیں خبر کا متعلق یعنی جس کا تعلق خبر سے ہو بے کسر اللام لام کے کسر کے ساتھ متعلق یعنی خبر کے متعلق کے لئے اے کانا لے متعلق الخبر خبر کے متعلق کے لئے ایک ضمیر ہو مفتدہ میں اب صاحب شرع جامعی لے متعلق الخبر کے بعد لے متعلق الخبر نکالا اس کا مطلب یہ کہ لے متعلق ہی میں صاحب کافیہ کے قول لے متعلق ہی میں ضمیر کا مرجع خبر ہے یہ دکھا دیا پھر آگے صاحب شرع جامعی ایک بات اور کر ہے یہ جو صاحب کافیہ جو صاحب شرع جامعی جو بڑھا رہے ہیں یہ در حقیقت ایک اعتراض کا جواب دینے کے لئے بڑھا رہے ہیں جناب صاحب کافیہ نے یہی تو کہا تھا کہ متعلق خبر کی ضمیر اگر مبتدہ میں ہو تو مبتدہ پر خبر کو مقدم کرنا واجب ہوگا جیسے کہ ہم نے مثال سے سمجھایا تھا کوئی ایک اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب متعلق خبر کی ضمیر مبتدہ میں ہے لیکن اس کے وابوجود مبتدہ پر خبر کو مقدم کرنا واجب ہی نہیں ہے کیا خبر کو مبتدہ پر مقدم کرنا واجب ہی نہیں ہے بلکہ جائز ہے چاہو تو مقدم کر دو یا مقدم نہ کرو واجب نہیں ہے حالانکہ صاحب کافیہ نہیں تو یہ کہا تھا کہ متعلق خبر کی ضمیر اگر مبتدہ میں ہو تو خبر کو مقدم کرنا واجب ہے تو ہم آپ کو ایسی مثال دے رہے ہیں کہ جہاں پر یہ پوری بات پائی جا رہی ہے کہ متعلق خبر کی ضمیر مبتدہ میں ہے لیکن خبر کو مبتدہ پر مقدم کرنا واجب نہیں ہے مثال دے رہے ہیں جیسے کہ کوئی کہے عاللہ عبدہو متوکل تو بچوں یہاں پر عبدہو میں عبدہو جو ہے یہ مبتدہ ہے اور عاللہ متوکل جو ہے یہ خبر ہے کیا ہے خبر ہے تو متوکل عاللہ یہ پوری خبر ہے اور یہاں پر یا یہ کہلو کہ عاللہ یہ متوکل سے متعلق ہے اور عاللہ متوکل عاللہ جو ہے اس میں ایک جز ہے لفظ اللہ جب ایک جز ہے لفظ اللہ تو لفظ اللہ جو ہے وہ متعلق خبر ہوا کیونکہ اس کا تعلق پوری خبر سے جزیت کا ہے تو لفظ اللہ جو ہے وہ خبر کا ایک جز ہے تو وہ ہوا متعلق خبر اور متعلق خبر کی زمیر مبتدہ میں یہاں پر موجود ہے کیونکہ عبدہو یہ مبتدہ ہے عبدہو میں جو ہا زمیر ہے وہ لفظ اللہ کی جانبی لوٹ رہی ہے تو متعلق خبر کی ضمیر مبتدہ میں موجود ہے اور جب مبتدہ موجود ہے تو یہاں پر خبر کو مقدم کرنا واجب ہونا چاہیے اور یہاں پر خبر ہے پوری علالہ متوکل متوکل کے ساتھ یہ پوری خبر ہے تو اب ایسی صورت میں لفظ میں جب متوکل موجود ہے تو علالہ متوکل پوری یہ جب خبر ہے تو یہاں پر متوکل کو مقدم کرنا واجب ہونا چاہیے تھا کس پر کہا جاتا علالہ متوکل عبدہو یہ کہنا چاہیے تھا لیکن ایسا کہنا بلکہ جائز نہیں یہاں پر تقدیم نہیں ہے پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ متعلق خبر کی ضمیر اگر مبتدام ہو تو خبر کو مقدم کرنا واجب ہے اعتراض سمجھ ماں آگیا ہوگا بچو تو صاحب شر جامی نے اس کا جواب دیا جواب کا مطلب خلاصہ یہ ہے بچو کہ متعلق خبر کی جو ضمیر مبتدام ہوگی تو وہ متعلق خبر خبر کا وہ متعلق ہو اور وہ متعلق ایسا ہو خبر کا تابع ہو ایسی طبعیت ہو کہ جو طبعیت مبتدام کی خبر پر تقدیم کو روکتی ہو مانے ہو تقدیم سے کہ مبتدام کو خبر پر اگر مقدم کر دیا جائے تو اضمار قبل ذکر لاسی ماں جائے ایسی طبعیت ہونا چاہیے تو جس مثال سے آپ نے اعتراض کیا ہے وہاں پر ایسی طبعیت ہے ہی نہیں کیونکہ یہاں پر تقدیم مبتدہ على الخبر سے کوئی معنی نہیں ہے اضمار قبل ذکر یہاں پر لازم آئی نہیں رہا ہے لفظاً اور رتبتاً اور یہاں پر جو متعلق خبر کی ضمیر مبتدام ہو جو صاحب کافیہ نے جس کو کہا ہے تو وہ متعلق خبر ہو جس کو خبر کے ساتھ طبعیت ایسی حاصل ہو کہ اگر مبتدہ کو خبر پر مقدم کر دیا جائے تو اضمار قبل ذکر یہاں پر مبتدہ کو اگر مقدم کر دیا جائے کیا مبتدہ کو یہاں پر مقدم کر دیا جائے عبدہو کو تو ایسی صورت میں اضمار قبل ذکر لفظاً اور معنی لازم نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پر على اللہ عبدہو متوکل معلاللہ یہ متوکل ان کا تابع ہے اور یہاں پر ایسی طبعیت ہے على اللہ کو متوکل ان کے ساتھ ایسی طبعیت ہے کہ اگر مبتدہ کو متوکل ان جو خبر ہے اس پر مقدم کر دیا جا رہا ہے عبدہو کو تو ایسی صورت میں اضمار قبل ذکر لفظاً اور معنی لازم نہیں آ رہا ہے کیونکہ عبدہو کو دیکھئے مقدم کر دیا ہے متوکل ان خبر پر اور یہاں پر زمین لوٹری یہ کس کی جانب لفظ اللہ کی جانب اور على اللہ اور وہ اس سے پہلے ہیں تو یہاں پر زمین لوٹری ہے لفظ اللہ کی جانب تو مبتدہ کو خبر پر مقدم کرنے کے صورت میں اضمار قبل ذکر لفظاً اور معنی لازم ہی نہیں آ رہا ہے یہاں پر تو ایسی طبعیت ہے ہی نہیں کہ اگر اس طبعیت کے ساتھ مبتدہ کو خبر پر مقدم کر دیا جائے تو اضمار قبل ذکر لازم آ جائے یعنی ایسی طبعیت ہو جو کہ تقدیم مبتدہ على الخبر کو ممتنہ قرار دیتی ہو تو وہ طبعیت یہاں پر چونکہ ہے نہیں اور صاحبِ کافیہ کی ایسی ہی طبعیت مراد ہے جیسے کہ عالت تمرتِ مصلحہ سبدا میں اسی طرح کی طبعیت ہے کہ بہاں پر اگر مبتدہ کو خبر پر مقدم کر دیا جائے عالت تمرہ پر کیونکہ بہاں پر پوری خبر عالت تمرہ ہے تو اس پر مقدم کر دیا جائے تو اضمار قبل ذکر لفظاً رومان اللہ سم آ جائے گا اس کے برخلاف عالاللہ عبدوہ متوکلن میں پوری خبر جو ہے عالاللہ متوکلن عالاللہ جو ہے یہ پوری خبر ہے تو یہاں پر عبدوہو کو اگر متوکلن پر مقدم بھی کر دیا گیا ہے جیسے کہ عبدوہو متوکلن میں ہے ہی تو مقدم کرنے کی صورت میں اس مار قبل ذکر لازم نہیں آ رہا ہے یہاں پر اس لئے صاحبِ شریعہ امین نے فرمایا ایکانا لے متعلقِ الخبر یعنی متعلقِ خبر کے لیے کونسا متعلقِ خبر اتابعِ لَهُ جو کہ خبر کا ایسا تابع ہو بے تبعیت ایسی تبعیت کے ساتھ تابع ہو تمنعو ماہا تقدیم ماہا علی الخبر جو تبعیت اپنے ہونے کے ساتھ مبتدہ کی خبر پر تقدیم کو ممتنہ خرار دے فلا یرے دو تو جب ہم نے ایسی تبعیت کی یہ قید لگا دی تو اب اعتراض وارد نہیں ہوگا علی اللہ عبدوہو متوکلن جیسی مثالوں سے وَمِيرٌ یعنی خبر کی خبر کے متعلق کی ضمیر ہو مبتدہ میں فی جانب المبتدہ مبتدہ کی جانب میں ہو راجع الہ ذالک المتعلق جو ضمیر لوٹ رہی ہو اسی متعلق کی جانب اس طور سے کہ ازلو اخیرہ کہ اگر یہاں پر مبتدہ کو یہاں پر اگر خبر کو مؤخر کر دیا جائے لَسِمَلِ ازمار قبل الزکر لفظاً ومعنن تو ازمار قبل الزکر لَسِمَائے گا لفظاً بھی اور مانن بھی مثال جیسے اعلیٰ تمرتی مثلوحہ زبدہ میں فَقَوْلُهُ تو یہاں پر اعلیٰ تمرتی مثلوحہ زبدہ میں جو مثلوحہ ہے یہ یہ مثلوحہ میں اس کا یہاں پر حاز امیر کا مرجہ کیا ہے تمراہ ہے اصل معنی ہے اے مثلت تمرتی تمراہ کی مثلی ہی مکھن ہے تو یہاں پر مثلوحہ یہ مبتدہ یہ کیا ہے مبتدہ ہے وَفِي ہے اور مثلوحہ میں جو ہاں زمیر ہے یہ متعلق خبر کی زمیر ہے اس میں اور متعلق خبر یہاں پر کیا ہے وہ تمرہ ہے لینن الخبر هُوَ قَوْلُهُ عَلَى التمرہ کیونکہ پوری خبر تو عَلَى التمرہ ہے اور التمرہ جو ہے اس کا ایک جز ہے تو وہ متعلق خبر ہوگا جس کا تعلق جزیت کا ہے وَالتمرہ متعلقم بھی اور تمرہ جو ہے وہ اس پوری خبر کا متعلق ہے اور یہاں پر تعلق کیسا ہے مثلا تعلق الجزیت بلکل یہ ویسا ہی تعلق ہے جیسے کہ جز کا کل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو ایسی صورت میں خبر کو مبتدہ پر مقدم کرنا واجب ہوا اَوْ قَانَ الْخَبْرُ خَبْرَا خَبْرًا عن اَنَّ یا خَبْر اَنَّا مَفْتُوحَا کی خبر ہو کیا ہے اَنَّا مَفْتُوحَا کی خبر ہو اگر اَنَّا مَفْتُوحَا کی خبر ہو یعنی اَنَّا مَفْتُوحَا اپنے اسم و خبر کے ساتھ واقع ہو کیا ہو اور اسم و خبر کے ساتھ واقع ہو تو وہاں پر بھی خبر کو مبتدہ پر مقدم کرنا واجب ہوگا کیونکہ اگر خبر کو مبتدہ پر مقدم نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں التباس ہو جائے گا اِنَّا مَقْسُورَا سے مثال کے طور پر ہم نے کہا اِنَّا مَفْتُوحَا اپنے اسم و خبر کے ساتھ کیا ہے اپنے اسم و خبر کے ساتھ واقع ہے اور یہ اسم و خبر کے ساتھ پورا مل ملا کر بتاویل مفرد ہو کر یہ مبتدہ ہے اور اِنَّا مَفْتُوحَا یہ اس کی خبر ہے تو یہاں پر اندی یہ بیچ میں چونکہ اِنَّا مَفْتُوحَا ہے بیچ میں ہے اِنَّا مَفْتُوحَا ہے اور یہاں پر اندی اس کی خبر ہے تو یہ بیچ میں اِنَّا مَفْتُوحَا تب ہی رہے گا جبکہ اندی کو خبر کو مقدم کیا جائے اور جب اندی خبر کو مقدم کر دیا گیا تب تو اندی مفتوحا ہی پڑھا جائے کیونکہ بیچ میں واقع ہے اگر یہاں پر خبر کو موخر کر دیا جائے اور کہا جائے بعد میں قائم ان کے بعد اندھی کہا جائے تو اب آ جائے گا انہ شروع میں تو تھا تو انہ مفتوحہ اب جب شروع میں آ گیا تو مخاطب کو التباس ہو جائے گا کہ بھائی اب یہ انہ مفتوحہ نہیں بلکہ وہ شروع میں آنے کی وجہ سے اس کو انہ مقصورہ پڑھ لے گا تو انہ مفتوحہ کا التباس انہ مقصورہ کے ساتھ ہو جائے گا تو اس التباس سے بچنے کے لیے یہاں پر جہاں پر انہ مفتوحہ اپنی اسم و خبر کے ساتھ مطاویل مفرد ہو کر مفتدہ واقع ہو تو ایسی صورت میں خبر کو مفتدہ پر مقدم کرنا واجب ہے تاکہ انہ مفتوحہ کا التباس انہ مقصورہ سے تلفز میں نہ ہو فرماتے ہیں اوکان الخبر خبران انہ مفتوحہ الواقع ما اسمہ انہ مفتوحہ کی خبر واقع ہو جو کہ انہ مفتوحہ واقع ہو اپنی اسم و خبر کے ساتھ مؤول ہو مفرد کتابی علمہ ہو کر مبتدہ واقع ہو اس فی تاخیر ہی خوف و لبسن کیونکہ خبر کو مؤخر کرنے کی صورت میں انہ مفتوحہ کا التباس کا خوف ہوگا بالمقصورہ مقصورہ کے ساتھ فی التلفز تلفز میں لے امکان زہول عن الفتحہ کیونکہ فتحہ سے زہول کا امکان ہے لے خفائہ فتحہ کے خفا کی وجہ سے اور فی الكتابت یا تلفز میں یا کتابت میں بھی التباس ہوگا کیونکہ کوئی لکھے گا تو شروع میں دیکھنے کی وجہ سے اس کو کسرہ لکھ دے گا حالانکہ در حقیقت وہ انہ مفتوحہ جو اسم و خبر کے ساتھ بتاویل مفرد ہو کر مبتدہ واقع ہے اس کی خبر ہے تو انہ مفتوحہ کی انہ مفتوحہ کی خبر واقع ہے حالانکہ اس کو آدمی پڑھ کیا لے گا یا لکھ کیا دے گا یا نمکصورہ لکھ دے گا زہول کی وجہ سے باسم جائی فرماتے ہیں وجبہ تقدیم ہو جو ہم نے چار صورتیں اس سے پہلے بتائیں آج کے سبق میں دو صورتیں اور کل کے اس سے پہلے سبق میں دو صورتیں یہ چاروں صورتوں میں فرماتے ہیں وجبہ تقدیم ہو خبر کی مفتوحہ پر تقدیم ان تمام صورتوں میں واجب ہے لما ذکرنا وجہ اس کی وہی ہیں جو ہم نے ذکر کر دیں وقد یتعدد الخبر سے انشاءاللہ عند سبق میں بلتیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی